اللہ کہنے جو رہے ہاتھ چاہ کے دات دیلے پہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رہے جانے گل کرنا چاہنا میرا امام احمد الہزا پال کی دے اترے سبار میں کہہ تُو شاہ کتاب بند ہی گل کر دیو ایسی کتاب تو مجھے بھی بتا دو اور جس کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ سونگے اور کہے کہ یہ آرائی ہے بولیں نہیں یار سارے اتر بھائی بڑا انتظار کیتا میں پوچھار چھوڑیاں ہکتا میں ہی چھوڑی بیٹھ میں جتنا بھائی تھوڑا حکم آئی میں پورا کر دیتا ہوں انشاءاللہ جیوے تاری کریم باقشن ماشیاللہ آئیتا دونا مل کے میرے نالی تھوڑا جہاں فانا دی اے سڑکار دیش کے نا پہ اتر پریشان ہو کے تا نہیں بمنا حضور دا ملا دے اتر پریشان ہو کے بلکل نہیں بمنا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خوشامد علی تا عادت ہی نہیں اتنا یاد رکھیں اتنے حضور دے ملاد بھی محفل ساتھ گئی ہے جتے بھی ساتھ جاوے تو ساں او انوار و تجلد کے آج تھوڑی آنکھ نہیں بیٹھ سکتی جنہی اتنے رب نازل کر رہے ہیں میں کیا ہووے میرے محمدہ ذکر تے انوار نہ اتریں اچھا کر در اصبان ہو میں کہتو وہ کتاب مین نبی دس اور فنسپہ اور علم الحکمت اور فکہ اصول فکہ کوئی کتاب یا مین نبی تا دس جس کو بندہ پڑے اور کہے کہ یہ رانہ ہے یہ پڑھنے کے بعد بندہ کہے کہ یہ بھٹی ہے اور پڑھنے کے بعد بندہ کہے کہ یہ سید ہے آل حضرت فرم نے فرمایا پال کی روکو نیچے اترے آپ پال کی سے آگے نیچے ان چار بندے جو پال کی اتھانے والے فرمایا بتاؤ تم میں سید کون انہیں کہا ہم کیسے بتا دیں آپ کو کیسے بتا لگ جیا ہم تو ہے جی مزدور مزدور ہی کرنی ہے فرمایا بتاؤ بتاؤ تم میں سے مجھے خشبو مصطفی آ رہی ہے حضور کی آل کی مجھے خشبو آ رہی ہے بتاؤ تم میں سید مزدور نے کہا جی میں سید فرمایا تُو نے جتنے قدم میں چلا ہونا اور قدم ایک میں نے جو اٹھایا ہے اوپر بیٹھ کر اب احمد رضا اٹھائے گا پال کی تو اچھڑے گا اوپر بلکی صاحب اجازت بات کریے اچھا کرو پھر ذرا سبان اللہ جیڑی قرآن دیا اے مبارکہ ہے چونکہ میں ذوق بنا دیتا جو قرآن کے میں نے اے مبارکہ کلاوت کی ہے انیمہ سفارہ ہے سورہ نملہ اور میری قوم قرآن تیری بولیا کرو جائے لیکن قرآن اپا اینے نہیں پڑنا اپا دا قرآن دا ہیٹے کے لفظ دے ہیٹے کے جملہ سمجھا کے پڑنا ہے انیمہ سفارہ ہے سورہ نملہ اللہ فرمایا ایک نبی مسکر آیا ہے اس کے مسکرانے کا ذکر ہے قرآن میں ایک نبی مسکر آیا ایک نبی مسکر آیا کیوں پتا کیا یہ نبی اس وجہ سے مسکر آیا ایک چونٹی اوہ تھوالی تھی اپنی زمانے چاکھا ہیک کیڑی کیڑیاں نال گل کی تین میل دور پیغمبر سن لئی ہاں اور اقیدے دی گل پکا کے بھی جائے کر لفظ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہیک ایک لفظ ہیک ایک جملے دا ذمہ دارا اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا کیڑی نے گل کی تین میل دور پیغمبر نو بیچھے ہے ہاں اور میں کہہ اتھے کاریزہ باپ بیٹھے ہو تین میل دور اتھے بندہ بندے نو میں بیچ سکے اس کیڑی پیغمبر نو بیچھے ہاں اس سادے پاس سے کیڑیاں بے دیا ہاں اس کیڑی نے میں کہا پیغمبر پر چلو بیچھے پیغمبر کو رب شان بھی دیئے کمال کا اس کیڑی دے جس نے تین میل دور سے پیغمبر کو دیکھ دیا ہاں اس کی وجہ پتا کیا ہے تاریزہ باپ سے دا دیا جاتا ہوں اس کی وجہ پتا کیا ہے کیڑیاں تو اور بھی تھی لیکن اس کیڑی نے کیا پیغمبر قادل اور پیغمبر قادل کرتے ہوئے کیڑی نے کہا راستہ صاف کر دیو اللہ نے فرمایا کیڑی میرے پیغمبر کے لیے تُو راستہ صاف کروانا چاہتی ہے نا اب تیری نظر اتنی تیز کر دوں گا کوئی اور کیڑی نہیں دیکھے گی تُو ہی دیکھے گی پیغمبر کو اور پھر ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا عدر سے داتھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں شارطہ دابل یہ اچھا کیڑی نے کیڑیاں گل ختم کریے کیڑی نے کیڑیاں گل کی تھی کیڑی نے کیڑیاں گل کی تھی پیغمبر نے سون لئی اتھے کوئی کہاں محفل سجانے والا کہ جو نہ اسی نظر کرنا چاہنا کیڑی نے کیڑیاں گل کی تھی پیغمبر سون لئی تُو سانتہ یا لیلاتی محفل اینا باستے لئی میرے محمد و حاصل سجائی ہے اللہ علیہ وسلم 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 پیغمبر سن دیں سمان اللہ علیہ وسلم اچھا میں یا چکے تھوڑا سوکے انہوں نے مطابق کی گل کر دیوں کیونکہ تُو سا لوگ حضرات اس طرح دی گل پرساند کر دے جب برکی بھائی اجازت ہے سمان اللہ ایک کو گل نہیں لگیا میں کنا ہی فرکہ نہیں تک گل نہیں کیتی ایک انگریز آیا اٹھوں توجہ ہے کہ کوئی نہ برطانیہ جو ایک انگریز آیا اتھے مسلمان ہون واسطے مسلمان ہو گیا میں لیے ہاتھ لگ گیا ہو گیا مسلمان اوہ اتھے اتھے انہوں بڑا گھمایا گھما گھما کے نا اوہ انہوں بڑا قرآن ترجمہ پڑھایا ترجمہ پڑھایا اوہ جو انگریز آئی اوہ قرآن دی ہے اے تے آکے رک گیا اوہ ساکہ بھی قرآن اے انیمہ سپا رہا ہے کہ آصف بن برخیہ سلمان پاک دا امتی گئے نہیں ایک جکل تو پہلے پہلے اس نے تخت حاضر کر دیتا اے سلمان پاک دے امتی گئے ولیدی اے شان قرآن جزی کرے میں لیے تُسا محمد ولید شان بکھاؤ اللہ وہ ساکہ میری اکلے چھے گل نہیں آئی کہ سلمان پاک دے امتی کول اگر اتنی شان ہے ہون تُسا ملو قرآن اچھی بکھاؤ محمد ولیدی شان بکھاؤ کلمہ میں توڑا پڑھ لیا ہے ہر گل مننباس سے تیارا ہے برکی بھائی انہاں بڑی کوشش کیتی بھائی اے پڑے اے سائنس اے فلان اوزہ کہا نہیں میرا دل مطمئن کوئی نہیں تو سا میں نے مطمئن کرو پریکٹیکل میں نے مطمئن کرو میں نے دسو کہ اے رولہ کیے دسو کہ ان سلیمان پاک جو امتی دی ہے شاہ نے حضور جو امتی دی جزدہ میں نے کلمہ پڑھایا انہاں بڑا کچھ آکھا بڑا کچھ گل میں بنی بلا آخر انہاں کہ آپ نے مجھے شہرہ نہ کروائیے لاہور بھی ہیں مطمئن تو نہیں کر سکے آپ ان لاہور بھی شہر کروا دیئے سلیم بھائی یہ میری پنجوی تقریریت ہے گلائی میں اور بلکل بھی پریشان نہ ہوئے ہیں گھنٹے تو بادنی ہی نہیں ہوسی اے زہرہ پاک دفت کا زکر جمعہ دکرنا ہے اے ساری بلاہ حسین یاسین چشتی یہ تاج دارے گولڑا دا مریدے میں نے بھائے چاہدہ مولوی ایڈا زہور لانے تھے گلین کچھ بھی نہیں کوئی نسخہ سانوی تداسل اور نسخہ کیڑا نسخہ ہے میں کہ ہکا نسخہ ہے تنہائیت بے کے درے پنج تنالے پاسے سوالی بان کے بیالے ہیں کہ جیتے جامعہ مالک تیرے ہاتھ جو عزت ہے اچھا انہاں کے گر ختم کریے لمبا ہوگیا پروگرام انہاں کے آب الہرد میں نے سیار کروائیے آتو منارے پاکستان بکھائیے بادشاہی مسجد بکھائیے بیگ جہانگیر بادشاہ سارے مقبرے پر بکھا کے بکھا کے وہ گزرن پہ شرکاری صاحب وہ گزرن داتا صاحب علیہ پاسے داتا صاحب بڑا رشہ لگی ہویا انہاں پوچھے جی پاٹے اس دیس یہ کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہے انہاں بیلی آتے اتھے شرک پہ ہو رہے ہیں اتھے بندے یہاں تو بندے مشرک ہو رہے ہیں وہ سارے چلو میں بھی تا پہلے مشرک ہی میں بھی تا لیکھتا اتھے کیا ہو مجھے بھی دکھاؤ یہاں کیا شرک ہو رہا ہے ہم بھی تو کرتے تھے وہ آگے اندر اندر بیٹھا ہوئے ایک بابا تے قرآن دی تلاوت پیا کرے اس نے کہا تم تو کہتے تھے یہاں شرک ہوتا ہے یہاں تو بیٹھا قرآن کی بابا یہ تو تلاوت ہو رہی ہے اس نے کہا دیکھ یہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا شرک بھی کرے گا اس نے کہا تو میں دیکھتا کب شرک کرے گا آیا بابے کے پاس بیٹھ گیا بابا جی فرمایا اے دو سو بھی تو ساکیشہ پسند کر سو باب کیا پسند کریں گے بابے نے کہا قرآن پڑھنے والے اور داتالی حجیری کے قدموں میں بیٹھنے والے نے کہا بتا تم کیا پسند کروگے اس نے کہا جی ماہور بڑا کھوما ہے چائے پییا کہیں بھی مزا نہیں آیا کسی چائے نے مزے جس نہیں دی جو گھر چائے ملتی تھی اس کی اپنا مزا اپنی پتی وہ والی بات مجھے نظر نہیں آئی آپ مہربانے کرتے بابا جی مجھے چائے پلا دیں بابا بیٹھا تھا بابے اتر بھائی ایمیں پیچھے ہاتھ کی تا اس نے کہا اے لیچا اے لیچا کاشے گال کسی ہورپا سے کرا اے لیچا اس نے کہا اس نے پہلی لائی چوسکی اس نے کہا میاں توسا جاؤ اب میں نہیں جاؤں گا یہاں سے میں جائے گا ایک چاہ دی گھوٹتے پیالیتے بیکنیوں ایک چائے میں اپنے آپ کو فروغز کر دیا ایک ناسا ہمارے ساتھ گزار ہے اب یہاں سے جانا کیوں نہیں جاتا اس نے کہا بات یہ ہے بات چائے کی نہیں پیالی وہ ہے جو لندن اپنے گھر چھوڑ گیا ہے اس نے کہا جو مہینہ ہو گیا تم سے مسئلہ حل نہیں ہوا وہ مسئلہ اس بابے نے یہاں بیٹھ کے حل کر دیا بیٹھا جہاں ہے گیا نہیں یہی بیٹھے بیٹھے لندن کی پیالی حاضر کر دیا اچھا لوگ بھئی انسانو آدھیں سادھا سنیاں تا بتا کیا کی دے آقا فرمان دے میں اپنی ماں اممہ آمنا بے شک میں مبارک کہتے آرش لوڑے محفوظ دے اٹھے گیڑی کلم چلتی آئی نا اس کلم چلنے دی آواز بھی میں اپنی ماں دے شک میں مبارک کہتے سندا ہوں سمان اللہ میں کہا کہا جی تو سامگلہ تبڑیاں کر دے ہو میں کہے ساری انگلہ حدیثات کو ثابت ہے امام فضل الدین راضی لکھا ہے تفسیر مذہبیہ نے لکھا ہے کافی سارے علماء لکھے ہیں اپنے اپرائے سارے لکھے ہیں لیکن میں کہے کیونکہ ایک تھوڑے واسطے تُسا سادہ لوگ آدمی اپنے گل چاہتی جی گلوں میں اکلت آجا بھی نا اوہ گل کرو اگر آجے تو باز کر جائیں آلہ کہ تاکی جی گل تُسا اوہ بڑی جلدی اکلت آجان گی ہے بختیارہ دین کاکی بابا فرید پیر آلہ ہائے ہائے وہ کتنا خوش نصیب ہے یا آلہ بختیارہ دین کاکی علیہ رحمہ ماما بابا فرید ہے ہی پیر اور جیسے دامانے چھ خواجہ مہینہ دین چشتی ہے جو میری بھی ہے سباہ اور جیسے کل بڑے پیر مہنیلی بھی جیسے دامانے چھے اوہ بختیارہ دین کاکی جیسے مہان دین پیڑچ چودہ سبارے حفظ کی تین سباہ بختیارہ دین کاکی اپنی مہان دین پیڑچ اوہ میں کہ تو تو انہ دیگل کردہ میرے آقا دیگل کیتی ہے گلامہ بھی شانسون گلامہ بھی